موسیقی تو وہ رسم نہیں ہے وہ شریعت ہے اگر مجھے رسم ہے تو اسلامی ہوئی نہیں سکتا رسم کا مطلب ہی ہے کہ جسے ہم نے اپنے لیے لازمی بنا لیا ہے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے چاہے ہم اسے مذہب سمجھ کر رہے ہوں ہمارے ہم بے حساب رسمیں تو جو بصیرت کی جگہ ہے ہمجھے سے ایک جگہ یہ بھی ہے پہلوی اگر آپ نے مثال دی ہے بہت مثالیں دی ہمجھے مثال یہ ہے کہ قرآن مقردس ہے اس کا تقدس حد جگہ ہے لیکن اس تقدس کا اگر غلط جگہ استعمال کیا جائے تو تو اس سے بھوکہ نہیں کھانا ہے ریورنگل آپ نے فرمایا کہ اگر بصیرت ہوتی تو لشکر سفین جنگ سفین میں جو نیزوں پر قرآن بلند کیا گیا جس سے پورا لشکر تقریباً بھوکہ کھا گیا مولا لیگارجن رکوا گی یہ بے بصیرتی کر دی جاتا ہے بصیرت ہوتی تو علی کو جنگ رکھتے پر مجبور نہ کیا جاتا ہے یعنی قرآن کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا تھا اور اس سے بھوکہ کھایا آج کا بصیرت کی جہاں کمی ان میں ایک مسئلہ مستقل لبار سے علم سے دھوکہ کھانا کوئی بھی بیمان امامہ بہن کے آ جائے آپ اس کا احترام کرنے رکھتے ہیں اور وہ اپنی بیمانیہ جاہی رکھتا ہے دوستان اس وقت بہت چالاکی سے ہمیں بگاڑ رہا ہے اور لوز ایک نیا نظریہ ایک نیا عقیدہ ایک نیا ایک نئی رس کی جاتا ہے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدری کون فرینس سیکریٹوی تنظیم المقاطب ارکانی تنظیم المقاطب مؤذر سامین سلام علیکم میری تقریر کا عنوان ہے علم اور ایمان علم ہے پائدہ سوال عشق ہے پنہا جواب علم ہے پائدہ سوال عشق ہے پنہا جواب علم ہے ابنالکتاب عشق ہے عمل کتاب اسلامی جمہوریہ ایران کے بڑے عالم اور مفقر شہید آیت اللہ متحری رحمت اللہ علیہ نے علم اور ایمان کا موازنہ بہت اچھے انداز میں کیا ہے جسے میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے علم اور ایمان کو ایک دوسرے کے لیے لازم اور معلوم بتایا ہے علم اور ایمان کی جدائی سے انسان کو ہمیشہ ناقابل تلافی رقصہ پہنچا ہے وہ فرماتے ہیں علم ہم کو روشنی اور توانائی عطا کرتا ہے اور ایمان عشق و امید و حرارت علم اوزار بناتا ہے اور ایمان مقصد علم میں تیزی دیتا ہے اور ایمان سمت مقرر کرتا ہے علم ہم کو بتاتا ہے کہ کیا ہے اور ایمان الہام دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہے علم بیرونی انقلاب ہے اور ایمان ادرونی انقلاب علم انسان کے وجود کو وسط دیتا ہے اور ایمان روچ عطا کرتا ہے علم طبیعت ساز ہے اور ایمان انسان ساز ہے علم عقل کا حسن ہے اور ایمان روح کا حسن ہے علم افکار کی خوبصورتی ہے اور ایمان احساسات کی خوبصورتی ہے علم بیرونی آمنیت باقشتا ہے اور ایمان اندرونی سکون ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محفظ محفظ سامین کرام میرے پیارے بھائیوں اور بہلوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تقریر کا عنوان ہے دور حاصل میں میڈیا کی اہمیت میڈیا انگریزی سپان کا ایک لفظ ہے جس کے لگوی معنی ہے ذریعہ لیکن اس طرح میں میڈیا ذرہ ابلاغ کو کہا جاتا ہے میڈیا یعنی اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا میڈیا کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو شاید یہ کہنا بھی جان نہیں ہوگا کہ میڈیا کا آگاز ابتدائی آفرینیس سے ہی ہوا ہے اس کا ثبوت قرآن مجید کے سورہ رحمان کی ابتدائی آیت میں ہے جن میں اللہ تعالیٰ اپنی توصیف و تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کرنے کی طاقت آتا کی یہی میڈیا کی ابتدائی ہے موسیقی